محمد عمر برڈ ڈسٹرٹ پورٹس سیالکورٹ کی رفورٹ کے مداوئے کے سجل تھانا مرادپور ادلان چیمہ کی پولیس ٹیم کے حمراہ کاربائی دو ماہ قبل مرادپور محلل رتیف عباد سے ملنے والی بولی بندلاش کا مومہ حل کر دیا پولیس نے جدی ٹیکنالوجی کے مطل سے کاملوم ملزمان کو ٹریس کرتے گرفکار کر لیا جیدہ حوال چاہتے ہیں تھانا مرادپور میں موجود انوائندہ عمر برڈ سے جی عمر برڈ تک کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل سیالکورٹ پولیس کا بڑا اقدام بڑی کاروئی عمل میں لائے گئی ہے تھانا مرادپور پولیس نے اندھے قتل کا مومہ حل کر دیا ہے دو ماہ قبل بتیس سالہ عورت کی بوری بند لاش برامر ہوئی گودپور کے علاقہ محللہ لطیفہ باد میں جس کو جو پولیس کے لیے بڑا چیلنج تھا پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ محارت کا استعمال کرتے ہوئے تمام جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا اسی حوالے سے میرے ساتھ ایسا چوتھانا مرادپور موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ان حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر بتائیے گا یہ پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا تو آپ نے ان ملزمان کو کس طرح ٹریس کیا ہے جی اللہ کا شکر ہے جی جس میں یہ ہے کہ جب ہمیں صبح اطلاع ملی کہ ایک بوری میں نا وہاں پہ لاش پڑھی ہوئی ہے محلہ لطیفہ باد میں میں اور میری ٹیم جو موقع کے پہ گئے ہیں ہم نے فرانسنگ ٹیم کو موقع پہ بلا کے ہم نے اس کا بوری کو کھلوایا اور انہوں نے ہی سارے شواہد کٹے کی ہیں وہ ایک عورت کی لاش تھی اس کا چہرہ بھی کوئی پہچاننے کے قابل نہیں تھا کوئی تین دن پرانی لاش پڑھی ہوئی تھی وہ ہم نے پھر اس کا پورس مارٹم کروایا اور اس کا پتہ بھی نہیں معلوم نہیں تھا پھر ہم نے اس کے لئے مختلف اشتیارات اور سوشل میڈیا کا بھی سہرہ لیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہم نے بھر اس کی کاروئی شروع کی جدید طریقے سے ہم نے تفتیش شروع کی افسرانے بالا نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا اور ہمیں بڑے حکمی دیا کہ آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے ہر صورت میں اسی پھر آگے ہم تفتیش سلسلہ چلتا رہا میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے اس کو جدید ٹیکنالوجی کے سارے سے ہم نے اس کے سارا جو ہے جیو فینسنگ اور دوسرے جو ہمارے ہیں ذرائع اس کے ذریعے ہم نے اس کی تلاش کی پھر ہم اصل ملزمان جو ہیں ان کے تک پہنچے وہ ملزم یہاں سے فرار ہو چکے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید پولس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور پھر بعد میں ہم نے اس کو پکڑا انہوں نے پھر ہمیں سارا سارا وقوع جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے کیسے کیسے اس کو مارا ہے اور کیسے بوری میں ڈالا اور کیسے وہاں پہنکی آئی ہے اور الحمدللہ ان کا ابھی آریسٹڈ ہے ان کی تفتیش ہو رہی ہے شاید صاحب یہ بتائیں کہ ملزمان جیسا کہ اب پولیس کی حراست میں ہے تو پولیس قانون اس کو کس حد تک سزا دی جائے گی جی الحمدللہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے اور ہم اپنے شوہد کٹھے کر کے سارے ہم اس کا چلان سینٹ اپ کروائیں گے انشاءاللہ ان کو سزائے موت سے کم نہیں ہوگی جبیل کو آپ نے تھانا مراد پور ایسے چوہ دنان چیما صاحب کے آپ نے گفتگل سنیے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسے ملزمان